اسلام علیکم میرا نام زیشان عثمانی ہے اور میں آپ کو اے آئی کے کورس میں خوش آمدید کے تھا اس کورس کا نام ہے فاؤنڈیشن آف اے آئی نیچے دیئے گئے لنک سے آپ اس کورس میں ریجرسر کر سکتے ہیں النافع کے اوپر یہ کورس کچھ ہی دنوں کے پر لانچ ہو رہا ہے یہ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ اے آئی کی بیسکس کیا ہے مسنوی ذہانت ہمارے لئے کیوں پڑھنا ضروری ہے اس کا نوکریوں کے پر کیا اثر پڑے گا وہ کونسی ٹیکنیکس، ٹیکنالوجیز، ٹولز، سوفیر ہیں جو آپ کو سیکھنے چاہیے اس فیلڈ کے اندر کام کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس میں ایزا فری نانسر کے طور پر پیسے کمانے کے لیے اے آئی کا یہ کورس میرا بڑا پسندیدہ کورس ہے اور اس سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اے آئی سے میرا زد کا تعلق ہے بات کچھ یوں شروع ہوئی کہ انیس سوٹھانوے کی جنوری کے اندر جب میشہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور کے اندر بیشترس کا طالب علم تھا ہمارے پاس اے آئی پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر دستیاب نہیں تھا پیٹرومن سکھر کے پریسپل فرید حسین بھٹو صاحب نے بڑی تبود ہو کے بعد سرسرد یونیورسٹی کے ایک طالب علم سے بات کی کیوں کراچی سے ہر ہفتے ہمارے پاس سکھر میں آکے ہمیں کورس پڑھا دیا کریں میرے میں ہمیشہ سعادت رہیے کہ میں سوال بہت پوچھتا ہوں کوئی چیز کلیر نہیں ہے تو میں جب تک پوچھتا رہتا ہوں جب تک وہ چیز میرے ذہن میں کلیر نہ ہو جائے اس کا اثر کوئی اتنا اچھا نہیں ہوا ٹیچر تھے مجھ سے داراض ہو گئے ڈسپلی کمیٹی میں انہوں نے میرے خلاف ترخواست دے دی اور بڑی مشکل سے میں نکلتے نکلتے بچا اور کلاس اٹین کرنے پر پابندی بھی ہو گئی اب مجھے خود ہی پڑھنا تھا تو ایک زد کا تعلق بن گیا میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو خود ہی پڑھتا ہوں بعد میں کراچی آیا پیمسٹ سے پڑھا پی ایف کیٹ سے آئی کو پڑھا پھر جب لمس کے اندر گیا تو میری پیری جوب لگی ٹیچنگ ایسسٹنٹ کی وہاں پر اس میں نے کورس پڑھانے کے لیے مجھے ملا وہ بھی اے آئی اور ڈیڈا مائننگی تھا وہاں سے اس فیلڈ میں شوک اور بڑھ گیا پھر فل بیٹس کولشپ پر میں امریکہ چلا گیا تو میرا جو ماسٹرز سیسس تھا وہ سوام انٹیلیئس میں تھا جس کے اندر ہم جانوروں کے بارے میں انسیکس کے بارے میں ہشرات الارٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کس طرح کولونیز کے اندر انٹیلیئس کو یوز کرتے ہیں ہنی بیس کولونیز میں کیا کرتے ہیں اگر ڈانس کرتی ہیں انڈ کولونی اپٹیمائزیشن پوری فیلڈ ہے ہمارے پاس جو ہم نے چونٹیوں سے چیزیں سیکھی ٹرمائٹس کیا کرتے ہیں گراس اوپرس کیا کرتے ہیں سپائیڈرز کیا کرتے ہیں رونالڈو منیزز ملیتھیس ایڈوائزر تھے اور اس فیلڈ کے بڑے ماہر ہیں پھر میں نے کچھ کورسز پی ایڈی میٹنگ کی ریان اسٹین سیفر کے ساتھ جو کہ کمپائلر ڈیزائن کے سیمنٹرکس کے اندر بہترین دماغ کے دنیا کے اندر انہیں بہت ساری کتابی بس کے اوپر لکھی ہیں ان سے پڑا پھر میری ملاقات ہوئی تقریباً دوزار پانچ میں جون مک کارتیس ہے جو کہ بابا اے آئی کے علاقے ہیں ان سے میں نے اے آئی کا فلسفہ پڑا ماروین ملسکی کی نہیں جب کتاب آئی دوزار سات کے اندر ایموشنز مشین کے اوپر تو میں ہمائیٹی چلا گیا ان سے ملنے کیلئے ان سے کچھ اے آئی پڑھی میں نے پھر دوزار سات میں ہی میری ملاقات ہوگئی جون ہولینڈ سے لاس ویگس وی کانفرنس میں آئے ہوئے تھے پانچ دن کی کانفرنس تھی وہ بھی اکیلے تھے میں بھی اکیلہ تھا وہ پانچ دن میں نے ان کے ساتھ ہی گزارے جون ہولینڈ جنیٹک الگورثمز کے بانی ہے انہوں نے جنیٹک الگورثمز کو ایجاد کیا ان پانچ دنوں کا اثر ملی زندگی بیاج تک ہے اس کے بعد رادی کا ناکبال کی کچھ ٹاکس دیکھیں وہ سوام انٹریئس میں کام کرتی ہیں اسٹیفن گول فرام کے پاس جا کے براؤن یونیسٹی کے اندر سیلیڈ آٹومیٹی کا سمر کورس اٹین کیا تنظیم چودری جن کو ٹی آر تری فیر پائی وارڈ ملا تھا ان کے کچھ کام کو پڑھا اور پھر وہ سارے مختلف پروفیسر سے سیکھتا چلا گیا اب یہ حالی میں میں نے تقریباً ڈیر دو میں نے گزارے کے اندر وہاں نیل لورنس سے پڑھنے کا موقع ملا ڈاکٹر سلور ہے ان سے پڑھنے کا موقع ملا جو کہ کیمریجی انیلیٹی کا میں کام کرتے تھے نیل لورنس نے مشین لننگ کا پورا کا پورا ورٹیکل بنایا ہے امازون کے اندر اور یہ چیر پرسن ہے ڈیپ مائنڈ کے ڈیپ مائنڈ کچھ کمپنیز ہیں دنیا کی ان میں سے ایک ہے جو کہ سٹرونگ اے آئی جو جنرل اے آئی کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس کورس میں تمام چیزیں آپ پڑھتے رہیں گے اس کورس کو ہم شروع کریں گے اسٹارٹنگ سے کہ اے آئی کی آئے مسنوئی کسے کہتے ہیں بڑا انٹریسٹنگ اس میں ہمارے پاس لیکچرز ہیں اس میں میں آپ کو ثاویت کروں گا یا کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ مسنوئی کسے کہتے ہیں اس میں ہم نے پروین شاکر کی شائری وستعمال کی ہے آپ کو بڑا مسائے گا ذہانت کے اوپر بات کریں گے اوپری ڈیٹیل میں بات کریں گے انٹیلیلز کہتے ہی کسے ہیں کیا آپ نے آپ کو نقصان پہنچانا ذہانت ہے کیا یہ ذہانت ہے کہ ہم کسی چیز کا فیصلہ بھروقت صحیح طریقے سے کر سکیں کیا نولیج کو ٹیک کرنا اس کو ڈیجیس کرنا ذہانت ہے کیا نولیج کا استعمال ذہانت ہے جانور میں ذہانت کیسے ہوتی ہے ہمارے سولر سسٹم کے اندر ذہانت جس کو معافہ کی ذہانت کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے کیا نرچر اور نیچر میں کیا فرق ہے آپ کی جو دینے کے اندر موجود ذہانت ہوتی ہے اس کا کتنا رول آپ کی زندگی میں اور جو آپ علم اور تربیر سے سیکھتے ہیں اس کا کتنا رول ہے اور کس طریقے سے ہم مختلف قسم کی ذہانتوں کو کونٹیفائی کر سکیں گے ہم یہ تمام چیز پڑھیں گے پھر ہم بات کریں گے اے آئی کی تاریخ کے اوپر اب جو اے آئی ہے بڑا ہی انٹرسنگ کورس ہے کمپیوٹر سائنس کا اتنی زیادہ تاریخ تو میری خیال سے کمپیوٹر سائنس کی پرانی نہیں جتنی اے آئی کی ہے اگر آپ کوئی بلوکچنگ کا کورس پڑھا رہے ہیں تو آپ کونسی کتاب سے ریجو کریں گے وہی کتاب جو دو سال چار سال پانچ سال پہ لے دس سال پہ لے لکھی گئی ہو اے آئی کے اندر ہم رجوع کرتے ہیں جو کتابوں سے جو ستر سال پہ لے لکھی گئی ہیں انیس سو پچاس کی موجود ہیں انیس سو پایس کی موجود ہیں میری اپنی ذاتی لائی ری میں بہت ساری مختلف ان سائبر سیکیروٹی ہے ان کے لئے نہیں کہہ سکتے لیکن آئی بڑی یونیک ہے اس میں مروض ستر سال کا کونٹننٹس مواہد اور پیپرز جقیل یہ کورس میں ہم اپ دو کتابوں سے انٹرویENCE کروائے گا کتاب جو میں نے لکھی موجود اس کورس کے لئے ایک کتاب اور ہے باقی نکوی صاحب کی اے آئی کے اوپر اس کی اردو بڑی مشکل قسم کی ہے لیکن بڑی انٹریسنگ بک ہے اگر وہ آپ کو لوجک کے بارے پڑھنا ہے تو اس کورس میں ہم نے اس بات کا مزید خیال رکھا ہے کہ ہم بڑی آسان فہم اردو زبان استعمال کریں میرے خیال سے اے آئی کے اوپر یہ پہلا کورس ہے اردو کے اندر اور ہمیں زبردستی بہت ساری چیزوں کو ٹرمز کو اردو میں کنورٹ کرنے کوشش نہیں کی مثال کے طور پر ٹیپ لنڈنگ کم ٹیپ لنڈنگ ہی کہیں گے فزیلوجک کوم فزیلوجک ہی کہیں گے اس کو دھندلی منتق نہیں کہیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو تو اس کورس میں بات کریں گے اے آئی کی تاریخ کے اوپر اے آئی کی تاریخ میں آپ کوشش آجیکین نہ ہو کہ آٹومیٹا کی جو مشینز ہیں وہ تو قبل مسیح سے لوگ بنانا شروع ہو گئے تھے کہ کس طریقے سے مشینز کو آٹومیٹ کر سکیں اور ابھی تک وہ جو ہماری دھن ہے اور جو لگان ہے اور جو کوشش ہے وہ ابھی تک جاری ہے تو ہم اے آئی ونٹر کے اوپر بات کریں گے فرس ونٹر کی بات کریں گے سیکنڈ ونٹر کی بات کریں گے ڈیٹ ماد کان فرس کی بات کریں گے اور بتائیں گے یہ آئی کس طریقے سے ایوال ہوئی کس طریقے سے اس کا پیک آیا کس طریقے سے اس کا ونٹر آگیا پرماننا見ہلی جو آگمنٹی رایلیٹی و لئی آر ہے ان کا ونٹرح چل 푸 اس طرح ای آئے کے اوپر انتر ادو hate ونٹر دو یاں چین مرتبہ آتaaa اس کے بعد بات کریں گے اے آئی ٹائپس کے پر ہم بات کریں گے وی کا عائی کے پر ہم بات کریں گے سٹرونگ کون پر ہم بات کریں گے سپریم اے عائی کے اوپر یہ چیزیں کے ان کے ای جانرل اے عائی کے اے ہم بات کریں گے کیاب ایونجر میں بات کریں گے ہو اس پر بڑے غمائی 가 او سن اور ایونجر ریزمبر ہے سپریم اے آئی کیا چیزت ہم تھوڑا سا تعریف کریں گے مشین لرننگ کا ڈیپ لرننگ کا ڈیلیل میں بات نہیں کریں گے باقی کورس سے ہمارے پاس آئیں گے اس میں تمام میں تفصیل سے بات کریں گے پھر ہم مزید بات کریں گے لوجک کے اوپر ہم بات کریں گے سرچ کے اوپر ہم بات کریں گے اے آئی کے ایڈوانسمنٹ کے اوپر اس کورس کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی مسید ریسورسز ہیں کون سی کتاب ہے کون سی لنگس ہے کون سی ویب سائٹ ہے جس سے آپ مزید سیکھ سکتے ہیں اور کورس کے آخر کے اندر آپ کے پاس ایک بونس لیکچر ہے بڑا انٹریسنگ سا اس میں ہم بات کریں گے سیکنڈ لیویل اور تھرڈ لیویل کنسیکنسیس آف اے آئی کے اوپر اے آئی کے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں ہم اگزامپل دیں گے بہت انٹریسنگ سی کہ کیسے ایک بچہ یکرائین کے کسی چھوٹے سے گزبے میں پیٹھ کے دو سو نائن کا کورٹ لکھتا ہے اور اسے دنیا کی تین ٹریلین ڈالر کی انڈسٹری پوری کی پوری خطرے میں پڑ جاتی ہے تو امید ہے یہ آپ کو کورس بہت زیادہ پسند آئے گا انٹروٹرپٹی لیویل کے اوپر اس سے اچھا کورس اردو زبان میں شاید آپ کو اے آئی میں کئی اور نہ مل سکے بارک فیستہ آپ کریں گے آپ اس کورس کو ضرور لیجئے کورس دینے کے بعد تمہیں بتائیے کورس آپ کو پسند آیا نہیں پسند آیا آپ کے سے امپروف کر سکتے ہیں اس سریز کے اوپر آپ مزید کورسز اتنا چاہتے ہیں اس سریز کے اوپر آپ مزید کتابیں اتنا چاہتے ہیں تمہیں ضرور بتائیے گا میری باتیں سننے کا شکریہ آپ سب کا زیادہ سوال